اسلام علیکم اس نائن پر ریچارج پاس نہ ہونے کی ایک دو ہی وجہ ہیں نمبر ون پہ ہے کہ آپ کا گیم میں آن لین ریچارج کرنا آن لین جب بھی آپ ریچارج کرتے ہو تو وہ جا کر پھس جاتا ہے پلس والے آئیکن پہ کلک کرو یہاں پر آپ کو مل رہا ہے آن لین آپ اس اپشن کو ہی چھوڑ دو کیونکہ آپ کا اگر ریچارج لیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس اپشن کو یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے جیسی آپ پلس والے آئیکن پہ کلک کرتے ہیں اور آپ نے گیم میں ریچارج ایزی پیسہ کے تھرو کرنا ہے تو یہاں پر اپنی اماؤنٹ لیک کر کے سی ٹو سی پہ کلک کرو اور یہاں سے پھر آپ آ کر پیمنٹ پہ کلک کر دو ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو بات آگئی ہے سمجھ اب یہاں پر ایک نیو پیج اوپن ہو چاہے گا یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایزی پیسہ کا نمبر ہے اب آپ اپنا ایزی پیسہ اوپن کرو اور یہاں سے اس نمبر کو کافی کر لو ایزی پیسہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے جتنے پیسے اس کو بھیجنے تھے جتنے کی ریکویسٹ سیلیکٹ کی ہے اتنے پیسے اس کو ٹرانسفر کرنے ہیں ٹرانسفر کرتے ہی آپ کو ایک سلپ ملے گی آپ کے ایزی پیسہ کی جس کے اوپر ٹرانزیکشن آئی ڈی منشن ہوگی یہ آپ کو میسج آئے گا یہ آپ اپنا سلپ کا سکرین چھوٹ لے لینا میسج اور سکرین چھوٹ دونوں میں آپ کو آپ کا یہ ٹائم اور ڈیڈ کے نیچے آپ کو نکھائے گا آئی ڈی نمبر اس آئی ڈی نمبر کے جو چار والے لاسٹ ڈیجٹ ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر اس والے آپشن میں جا کر ڈال دینا ہے لاسٹ فور ڈیجٹ آف ٹرانزیکشن تو یہاں پر آپ ڈال کر اس کو سبمیٹ کر دینا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ کے سلپ کے برائے گی وہ صحیح سے آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے جو یہاں پر لکھا ہوگا ٹرانزیکشن آئی ڈی وہی آپ نے یہاں پر سبمیٹ کرنا ہے کسی بندے کے نمبر کے لاسٹ فور ڈیجٹ نہیں ڈالنا اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالنا بس یہ یہاں پر آپ ڈالیں گے سبمیٹ کریں گے آپ کو دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا ریچارڈ اپروف ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے جیس کیسٹ کے تھرو کرنا ہے تو وہاں پر سی ٹو سی پر جا کر جیسٹ کے سلیکٹ کرنا اور اس سیم پروسس کر کے یہاں پر ٹرانزیکشن آئی ڈی ڈال دینا آپ کا ریچارڈ فوری پاس کچھ